موسیقی 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 اگر ایک لفظ اور تم نے میری بیٹی کے لیے کہا رہا ہوں تو تمہارے باپ کو بلا کے کہوں گا کہ لے جاؤ اپنے اس سمجھدار لڑکے کو میرے پاس دھکی دے میں کچھ سوا کچھ لیے اگر دھکی دے کے اسے نکال نہیں ہے تو صرف اسے کیوں اب باپ کو نکال دے تم سے کیا کہتا میں نے لے جاؤ اللہ میں سمبال ہوں خانجان خانجان اب کیا ہے تمہارے پاس تمہارے باپ کو بلاؤں گے جو میرے دل میں ہے وہ کروں تمہارے ساتھ آشی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ خالو کا دل کیسے صاف کروں میں اپنے لیے اگر لڑکی ہو کے بھی میں ہی تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں تو لانا دے تمہارے مرد ہونے میں یہ کیا کر رہی ہے خالا میری بیٹی کو بچا دو وہ بیڑیاں میری بیٹی کے قابل نہیں ہیں خالو جب تک زد نہیں چھوڑیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا وہ زد نہیں چھوڑیں گے میں نے ایک عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے وہ ستنے بہت پکی ہموں میں مرسی کے بغار یہ سب کیسے ہوگا خالا کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس بے رہن سے میری خوشی کی بھیک باگ دیکھیں دیکھیں شہزاد آیشی کا رشتہ جس لڑکے سے ہوا ہے نا وہ وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ماں ہونا اپنے بیٹے سے معافلہ کر رہی ہے نہیں شہزاد وہ لڑکا انتہائی آوارہ اور اور بتتمیز قسم کا ہے جمیل اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ کر بیٹھا ہے جمیل کے فیصلے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تم اس لڑکے کے بارے میں اتنا یقین سے کیسے کیسے دیکھیں آج جب ہم شاپنگ کے لیے گئے تھے نا وہ لڑکا بھی وہیں تھا کسی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا ولید نے روکا تو عجیب ٹھٹائی کا مظاہرہ کرنے لگا اللہ اسے اعداد دے ٹھیک ہے شہزاد عاشی بہت معصوم ہے اور وہ لڑکا کسی بھی طرح عاشی کے قابل نہیں ہے شہزاد آپ پریشان لگ رہے ہیں خیریت میں یاد ہے جب مومن اور فری بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے لیے جو چیز لے کر آتا تھا اور ویسی چیز میں عاشی کے لیے بھی لاتا تھا جی یاد ہے مجھے میں فری کے ساتھ ساتھ عاشی کے لیے بھی شاپنگ کیا کرتی تھی میں سوچتی تھی کہ آخر تو عاشی ہماری بیٹی ہے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ خدا کو کچھ اور ہی منظور ہے خدا آپ نے بندوں سے بہت خیار کرتا ہے تیرا دل نہیں مانتا کہ خدا کو عاشی کے ساتھ مومن کا ساتھ منظور نہ ہو دیکھیں شہزاد آپ آپ پھر اس ٹاپک کو لے کر بیٹھ گئے ہیں مجھے بات کرنی ہے آپ دونوں سے ہاں بیٹا بیٹھے اور جو دل میں ہے بغیر ڈر کے کہہ دو یہی تو ڈر ہے کہ جب میں یہ بات کہوں گا تو اس کے بعد نہ جانے آپ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا ہم تو تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں دیکھیں ہمیں تمہارے انجنوات پریشانیوں کا اندازہ ہے اور ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ زندگی نے تمہیں ایک بہت مشکل مقام پر لاکر کھڑا کر دیا ہمارا بیٹا بہت بہادر ہے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نصیب سے لڑا نہیں جا سکتا نہیں ابنا نہیں میں بہت ٹوٹ گیا ہوں میں تر سے نہیں میری جان میرا بچہ ایسے نہیں کہتے بیٹھا ہمیں یہ احساس مت دلاو کہ ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکو سوری ابنا سوری بڑھو بیٹا کیا چاہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے اگر وہ ممکن ہوتا تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی تھی بتاو بیٹا کیا چاہتے ہیں بابا وہ مر جائے گی اگر اس شخص کے ساتھ دیتا بیٹا تم اپنی خالوں کی مرضی کے بغیر اسے اپنانا چاہتے ہیں اور کوئی حل نہیں اور کوئی حل نہیں ہے تم خوش میں تو ہو مومن کوئی اور ہل نہیں ہے کوئی اور ہل نہیں ہے موسیقی 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 شہزاد آپ صبح ہی صبح کہاں جا رہے ہیں بس وہ وہ بات وہ کمل کر رہے ہیں جس سے ساری رات پہ جگہ رہے میں سمجھاؤں گی مومن کو جذباتی ہو گیا تھا لیکن لیکن وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ ہماری مجبوریاں کیا ہے اگر وہ سمجھتا ہے تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ساری عمر اپنی خوشی کو قربان کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا وقت ہر زخم کا مرہم ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومن کو چین آ جائے گا آپ کو فری نے ایک بات کہی ہے یہ کہا تو دل ہل کے رہ گیا ہے جانتی اس سے کیا کہا اس سے کہا کہ ہماری مومن کی زندگی میں تو کوئی بھی اچھی لڑکی آ جائے گی لیکن آشی کی زندگی اس لڑکے کے ساتھ برباد ہو جائے گی اور اس بات کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے دل متھی میں آگیا فرحی کی بات سنگا لیکن جب مومن کی باتوں میں تھڑپ دیکھی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ایک بار سے مزید کوشش کروں گا تو آپ چمیل بھائی کی دکان کر جائیں گے نہیں میں گھر میں جاؤں گا جہاں سکون سے بات ہو سکے میں سا چلوں آپ کے نہیں کسی تیسرے کی موجودل میں میں شاید اپنے بیٹے کے لیے ہلتے جا نہ کر سکا آپ جمیل بھائی کی عادت سے تو باقو بھی باقی پہ ایسا نہ ہو کہ وہ بتمیزی کریں اور پھر آپ کو پچھتاوا ہو کہ آپ کیوں چلے گئے اللہ نہ کریں ایسا ہو کہ بس میرا دل کہتا کہ وہ انکار نہ پڑھے انکار کریں گے تو تجھے بہت پشتاوا ہو بس جوا کریں خدا حافظ اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام آہ جمیلہ بھی گئے تو نہیں 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 گھری پر ہے آئی ہے ناو خیر آئی ہے آپ بیٹے میں بلا کر لائیں ٹھیک موسیقی جمیل جا ہوا کون آجے سے صبح شہزاد بھائی آئیں کیا تقریف ہوگی انہیں اب آگئے تو تسلی سے ان کی بات سن لیجیے گا کون سی بات مجھے کیا پتا وہ سب کچھ بھلا کر آئیں تو آپ بھی غصہ تھونک دیں اب کوئی ٹیڑی بات کی نا میں باتا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ جلدی سے آجیں شہزاد بھائی آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھے نا آہ ٹھیک بس وہ آتے ہیں ابھی ٹھیک ہے یالہ میری پیٹی کا نسیب کھول دے بس حیرت کل مومن کی خاموشی کے باوجود بھی آپ کی امید باقی ہے خاموش تھا انکار تو نہیں کیا اس نے آپ کی بات کی علاج رکھی ہوتی نا تو اسی وقت میرا ہاتھ پکڑتا اور مجھے ساتھ لے جاتا عاشی میں نے جذبات میں آکے غلط مطالبہ کیا تھا لیکن مومن سمجھ دار ہے اس نے جوچ سے نہیں ہوچ سے کام لیا اور دیکھو ایک بار پھر تمہارے خالوں کو بھیجائیں موسیقی 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 بھائی شاہب آئیے نا بیٹھے کیوں ہے بیٹھے موسیقی بیٹھے موسیقی 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 آپ نے تو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا لیکن میں نے سمجھا آنسا کو نہیں کہا کہ گھر کے دروازے نہ کھو جائے آپ کے بیٹھے موسیقی 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 یہ بات جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم رشتوں کا اعترام جانتے ہیں اور جہاں رشتوں کا اعترام باقی رہے وہاں رشتے بھی باقی رہتے ہیں موسیقی 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 خیر کیسے آنا با سبسوہ اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑی دیر کیلئے بھول جاؤ کہ میں بڑا ہوں تو میری بات مان لو گئی موسیقی 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 مجھے پر فوقیت کیوں دے رہے ہو اب ان باتوں کا وقت ضرور شکرہ دے میں نے ایک غلطی کر دی کہ تمہارے بھتیجے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو اس کی سزا مجھے دو نا عاشی اور مومن کو کیوں دے رہے ہو اس وقت آپ نے اپنا حق استعمال کیا اب میں اپنا حق استعمال کرتا ہوں دونوں میں بہت فرق ہے جمیر جب میں نے اپنا حق استعمال کیا تھا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا تم نے اپنا حق استعمال کیا تھا دونوں تڑپ رہے ہیں ایزن چاہے پیا ریا کیا ہے جاؤں بات کر دیں گا آپ نے ایک بات بڑی غلط کہی ہے بھائی صاحب جب آپ نے حق استعمال کیا تھا تو کسی کا کوئی نقصان دیا میرا نقصان ہوا تھا میرے پورے خاندان میں میری عزت دو قوڑیکی رہ گئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ عزت تمہاری سسرال بھی ہے جب میں معافی مانگو تو کیا مجھے معاف کر دے گا اب کیا معافی مانگو اب تو بھتیجہ اچھی خاصی شادی شدہ زندگی گزار ہے اگر وہ خوش ہیں تو پھر سب کچھ بھول جاؤ ان کی خوشی کو دلیل بنا کر ان کی زندگی بھرباد مت کرو پھر وہی بات کر رہے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آج بات برداشت نہیں ہوتی کل آشی اس لڑکے کے ساتھ ایک بدترین زندگی گتارے گی تو وہ برداشت کر لوگے تم آپ میرے گھر پہ آئے ہیں مہت اچھا لگایا مجھے لیکن میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے مجھے بالکل اچھا نہیں لگی یہ صرف تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہے جمیلزی میرے گھر کا بھی معاملہ ہے میرے بیٹے کی خوشیاں جوڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ آشی میری بیٹی ہے اس کی سکھ کے ذمہ داری میری ہے کسی اور کی نہیں آشی میری بھی بیٹی ہے میں نے اور زہرہ نے ہمیشہ اسے اینی اور فری کی طرح سمجھایا اگر تم اس کی خوشی کا خیال نہیں کرو گے تو پھر یہ فرض مجھے خود نبانا پڑے گا تم کی دینے مجھے اگر میں چاہوں تو میں نکاح خواہ کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھا دوں لیکن یہ سب کچھ میں تمہاری مرضی سے کرنا چاہتا ہوں چلی جائیں تو اچھا ہوگا جس اگر نہیں مانو گے نا تو پھر میں محلے کے معززین کو بلا کر اس معاملے کا حال تلاش کروا لیکن آشی کی زندگی اس لفنگے کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گا ایندہ اس شخص کے لیے از گھر کے دروازے کھل لینی چاہیے تلیہ موسیقی موسیقی میں نے اور زہرہ نے ہمیشہ ان سے اینی اور فری کی طرح سمجھایا اگر تم اس کی خوشی کا خیال نہیں کروں گے تو پھر یہ فرض مجھے خود نبانا پڑے گا تم کی دے دے مجھے اگر میں چاہوں تو میں نکاح خواہ کو بلا کر دونوں کا نکاح پڑھا دوں لیکن یہ سب کچھ میں تمہاری مرضی سے کرنا چاہتا ہوں چلے جائیں تو اچھا ہوگا جانسی اگر نہیں مانو گے نا تو پھر میں محلے کے معززین کو بلا کر اس معاملے کا حال کلاش کروں گا لیکن آشی کی زندگی اس لفنگل کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گا آشی مومن کی طرف سے بدکمانیاں مد پیدا کرو وہ خوشش کر رہا ہے کوشش ایسی کوشش سے کچھ نہیں ہوگا بابا کبھی نہیں مانے گا آج شہزاد بھائی کی باتوں سے مجھے بہت نسلی ہوئے مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے آج کتنے مان سے خالوں نے کہا تھا کہ وہ میرا نکا مومن کے ساتھ کرا دے ایک بار صرف ایک بار مومن نے بھی اسی طرح مان سے کہا ہوتا کہ مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دے گا آشی مومن تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے گا مجھے جان مجھے اس بات کا یقین ہے وہ اپنی بات کا پکہ ہے وہ تو بس تمہیں عزت کے ساتھ یہاں سے بیہا کر لے کے جانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات کا پکہ ہوتا تو اس کی ذکر سے میری آنکھوں میں آسوں نہ آتے ٹھیک 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 � ملے جانوں ایکنی اندازہ نہیں ہوا تک انسان کہلانے کے لائک نہیں ہوا ٹھیک اٹیزی برو اس تو کا احساس ہوتا نا تمہیں اس طرح کی حرکت نہیں کرتے تو کیا کروں ہماری طرح سسرال کا چمچہ بن جاؤ میرے سسرال والوں سے نا دور رہنا ہوں منہ وہ حشر کروں گا کہ یاد کروں گا بھائی میرا تمہارے سسرال سے کیا لینا دے اینی سے نہیں ملیتے تم اسے حراس کرنے کی کوشش کی تم نے شرم نہیں آئی تمہیں اوہ نینی کیا باتیں کروں بھائی میری بات سن لو کان کھول کے سن اگر آئندہ کے بعد تم نے کوئی ایسی حرکت کی نا تو پولیس آئی گی لینے کے لئے تم ممن بہت سمجھا اور فرما بردار اور مجھے یقین ہے کہ وہ جذبات میں ہاں کا کوئی ورلد فیصلہ نہیں کرتے لیکن جوان ہے پھائشیں اور اومنگیں اس عمر میں انسان کو شکر دے سکتی شہدہ صاحب ممن بیٹا ایسا نہیں ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا مجھے یقین وہ ہمیشہ اپنی محبت پر آپ کی عصد کو ترجیح دے گا انشاء اللہ مولانا صاحب میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی آپ کو ہن نکالیں کہ مومن اور عاشیت کی مرضی سے کوئی زمین کا پہتے کر سکتے بات یہ ہے شہدہ صاحب کے اگر اسلام کے اصولوں پر پوری طرح عمل کیا جائے تو اسلام تو جوان اولاد کی مروحی کے پہ غیر ایسے فیصلے کرنے سے منع کرتے ہیں جوان اولاد کی مرضی صلوب چاہنے چاہیے اب اپنے یہ جو جمیل صاحب ہیں یہ اپنی بیٹی پر جبرن یہ فیصلہ مسلط کر رہا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ کتنا گناہیں عصین ہیں اب بتائیے آپ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں میں خود ذاتی طور پر اس معاملے کی نزاگت کو سمجھانے کے لیے جمیل صاحب کے گھر گیا تھا لیکن بہت بات سننے پہ آمادہ ہی نہیں کیا کیا جائے میں جمیل کے بڑے بھائی سے ملنے گیا تھا ان کا بھی محقب یہ یہ جو جمیل کا ہے کہ باپ کے پاس افتیار ہے بیٹی کا رشتہ جھوڑی بس یہی ساری باتیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دین سے جو دوری ہے وہی سب سے بڑی جہالت ہے اصل میں شادی بیعہ کے معاملے میں بیٹی کی رائے جاننے کا حکم شریعت میں اس لیے دیا ہے کہ اس کی رائے کو اہمیت دی جائے مانا صاحب میں نے ایک خل سوچا ہے اگر آپ پہ رساتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں شادی صاحب آپ فرمائیے کیا حل ڈھونڈا ہے آپ نے ماشاءاللہ سے ایک معاملہ فہم اور دوراً بیشنس آپ نے جو حل سوچے آپ نے یقین بہت اچھا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ محلے کے کچھ معجزی مل کر جامل سے بات کریں کافی اسے سے ہم محلے میں جا رہے ہیں جو سے کو جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جامل ان کی بات تھکرائے گا نہیں حل تو آپ نے اچھا سوچا ہے اور تجویز بھی صاحب ہے لیکن شہزا صاحب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جمیل کی راہ و رسم محلے داروں سے تو اتنی ہے نہیں کہ وہ ان کی بات کو اہمیت دے آپ یہ بھی دیکھئے کہ جب رشتے داروں کی بات کو وہ اہمیت نہیں دے تو محلے داروں کی بات کو کیا اہمیت دے بنائی تو میں نے اسے بہت ہے اب یاد رکھے گا وہ کیا ضرورت تھی اسے ممو لگنے کی دشمنی پال بیٹھے گا آپ سے دشمنی بنا کے بیٹھتا ہے تو بیٹھے مجھے ڈرنی لگتا ہے اسے جھوٹے اور مکار لوگ کی دشمنیوں سے پھر بھی احتیاط اچھی ہوتی ہے آپ کو اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی جب سے تم نے مجھے بتایا ہے نا کہ اس نے اینی کے ساتھ یہ حرکت کی تب سے میرا خون کھول رہا تھا میرا دل کر رہا تو اس کا جا کے گربان پکڑ اور دیکھو آج خود ہی سامنے آگیا آئندہ آمنا سامنا ہو تو نظر انداز کر دیجئے گا برو کے مو لگنے سے انسان خود ہی برا بنتا ہے بالکل نہیں برو کے مو نہ لگنے سے انسان برا بنتا ہے بس مجھے یہ فکر ہے کہ وہ کوئی اور قدم نہ اٹھا لے ارے نہیں کرے گا وہ کوئی حمت اس طرح کیا اور ایسے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اینی کو جانتا نہیں ہے والید آپ نے میری وجہ سے اتنا کیا ٹھینکیو اس پہ ٹھینکیو کی کیا بات ہے تم سب سے بڑھ کرو میرے تمہارے لیے نہیں کروں گا تو اس کیلئے کروں گا شادی کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھیے گا اچھا تو میں سٹیمپ پیپر پر لکھ کے تمہیں دے دیتا ہوں کہ بندہ اور بندے کی محبت شادی کے بعد بلکل نہیں پتے گا آپ کہتے ہیں تو میں مان جاتی ہوں اب سٹیمپ پیپر پر کیا لکھوانا اچھا میں فون رکھ رہے خدافس آپ پس آ جائیں آپ پا والید کا فون تھا یہ زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے چہرے کی سرکھیاں بتا رہی ہوتی شرم کرو اسے فخر ملا تھا اس نے فخر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی تمہارا راستہ روکنے کی والید بھائی کو آپ نے بتایا تھا صاف ظاہر ہے آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا تمہیں اب اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت ہے آپا اگر وہ میرا راستہ روک سکتا ہے تو وہ بھائی کا راستہ بھی روک سکتا ہے کودانا خاصتہ اگر اس نے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو خدا اپنا کرم رکھے گا سپر کچھ نہیں ہوتا تم پریشان مت ہو شہدہ صاحبہ تشریف لائے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ اسلام نے بیٹی کے بڑے حقوق مقرر کیے ہیں بیٹیوں کے بڑے حقوق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعقید کی ہے بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے جوان ہونے پر اس کے لیے احسن اچھا رشتہ ڈھونڈا جائے جو نیک اور ایمان والا رشتہ ڈھونڈا ہے لیکن بیٹیوں کے رشتہ کرتے وقت شریعت کا یہ حکم ہم اکثر بھول جاتے ہیں حمومن بھول جاتے ہیں میں ایک چیز سوچ رہا ہوں سوچ کے آ رہا ہوں بلکہ کل اللہ کے فضل سے جمعہ ہے تو جمعہ کی تقریر میں میں اس موضوع پر بات کروں کہ اسلام نے بیٹیوں کے کیا حقوق مقرر کیے ہیں اور رشتہ تیہ کرنے کے لیے کونسے حقوق مقرر کیے ہیں اب اللہ کرے کہ جمیل صاحب تشریف لے ہیں اور ان کے کان میں بھی کوئی بات پر جائے کیا پتہ ان کا دل نہ بھول جائے آپ نے مولانا صاحب بہت اچھا حال مکارا ہے لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے اس بات کو وہ جھکلا نہیں سکتا میں اب تو پوری کوشش کروں گا کہ اس کو وقت سے پہلے یہاں پر لیا اللہ آپ کو جزا دے ضرور ایسا کیجئے گا اور اللہ تعالی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں آمین 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 اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اجازت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پاکہ پاکہ کچھ کہنا ہے آپ نے نہیں ڈرہ 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 جب کچھ کہنا نہیں ہے تو اس طرح ساتھ چلیں کی وجہ کیا کروں بیسے آپ بھی بڑے عجیب ہیں جب میں آپ سے کچھ کہتی نہیں تو آپ برا مانتے ہیں جب کچھ کہتی ہوں تو اعتراض کرنے لگتے ہیں لیکھیں میری باس سنی میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں یہ بچھانا عرکتیں پسند نہیں ہوں لیکن مجھے تو آپ کے ساتھ چلنا پسند ہے وہ بھی صرف یہاں تک نہیں بہت دور تک مجھے لگتا ایک دفعہ پھر آپ کے گھر آنا پڑے سچ کاف آپ کی شکایت کرنے لیکن 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 اگر نہیں مانو گے تو پھر میں محلے کے محسزین کو بلا کر اس محاملے کا حال تلات کر لوں لیکن عاشی کی زندگی اس لفنگے کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گا جمیل آپ کے لئے چاہ یہاں ہی لیاوں چاہ یہ رہنے دوں گی وہ فخر آرہا ہے اس کے ساتھ پیوں گو فخر یہاں کیوں آرہا ہے فون آیا تھا اس کا کہ ضروری بات کرنی ہے تو میں نے کہا شام کو گھر آ جانا کل بھی اس کے آنے سے یہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا آپ اس کو کلوت ہاؤس بلا کے بات کر لے نا آ گیا نا زہر زبان پر کل میں یہاں موجود نہیں تھا آج میں یہاں موجود ہوں دیکھتا ہوں کون مسئلہ بناتا ہے ہم میں تو کل بھی اس کی بہت عزت کی تھی مسئلہ اس نے خود بنایا تھا اب وہ آئے تو اس کے سامنے ذریعے تمیز سے رہنا اور عاشی کو بھی سمجھا دیں یا تو اس کے سامنے نہ آئے اور اگر سامنے آئے تو تمیز سے رہے آپ بے فکر رہی ہیں ہم ماں بیٹی اچھی طرح جانتی ہیں ہرائے مہمان مہمان نہیں ہے وہ اس گھر کا بیٹا ہے انہوں مہمان مت کہنا مہلے سے کوئی آئے تھا نہیں کوئی آئے تو گفالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں کسی سے بھی جہاں کیوں کوئی آئے گا بات کرنے شہزاد دھمکی دے کر گیا ہے اور شرارت سے باز نہیں آئے گا مہلے والے کو اکسائے گا میرے خلاف پھر مہلے والے گھر آئیں گے مجھے اور تمہیں سمجھائیں گے کہ عاشی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط کاش دوسروں کو سمجھانے سے پہلے آپ کو سمجھ جاتے ہیں میرا دل چاہتا کہ آپ کے بہنوں سے پوچھنے یہ کبھی موازنہ کیا ہے فخر کی اور اپنے بیٹی کی کمائی میں انہیں ضرورت نہیں ہے حق حلال کی کمائی ہے وہ اسی میں خود مات کیا کلو ہمائیتو اور داشت نہیں ہوتا موسیقی موسیقی کیا سوچ رہو بٹا موسیقی 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 تمہیں لگتا ہے کہ تم بتاؤ گے تو ہمیں اندازہ ہوگا نہیں مومن تمہارے دکھ کا اندازہ ہے ہمیں موسیقی 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 باہر آگا موسیقی 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 بیٹا ہمیں تمہاری محبت پر کوئی اتراز نہیں ہے مومد لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے خالہ نے بلایا تھا مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں آشی سے نکا کر لیا انہوں نے لبتا ہے کہ میں آشی کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکتا آنسا کو تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہیتا نہیں اممہ خالہ کو یہ لگتا ہے کہ میں آشی کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکتا بی بھی آشی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا جس طرح ہمیں تمہارے دکھ کا احساس ہے اسی طرح آشی کی عذیت کا بھی اندازہ ہے ہمیں لیکن زبردستی ناممکن کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا بیٹا ایسا تو مرد کہی اممہ اللہ کے گھر تو کچھ بھی ناممکن نہیں وہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا جب یہ بات مانتے ہو تو اللہ کے فیصلے کے انتظار کرو تمہارے بابا کوشش کر رہے ہیں شاید جمیر کا دل موم ہو جائے آمین ایک بات مانیں کہو جیسے آپ مجھے حوصلہ دیتی ہیں میں سے خالہ اور آشی کو بھی دیتی ہیں آشی کو کوئی بھی نیت دلانے سے کھا ٹر لگتا ہے ممہ کیا سوچ رہی ہیں نہیں کچھ نہیں بیٹا کچھ کچھ رہا موسیقی 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 موسیقی